آج جو میری مندل ہے وہاں مجھے دوستوں کی دوستی کے وہ رنگ نظر آئے جس نے اس دنیا کو رنگین تو کیا ہی ساتھ ہی ذائقوں کو بھی نرالہ امت میڈزہ یاروں کے مل بیٹھنے کی وہ جگہ ہے جہاں کے مختلف ذائقیں آپ کی زبان کو چٹھارہ دے جائیں گے میڈزہ is a point that friends or family gets together and they enjoy their conversations as well as pizza سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے دیسی کھانوں سے ہٹ کر بے دیسی ذائقوں کی اس لمبی سی دکان کے لمبے سے کاؤنٹر کے پیچھے مشاقی سے چلتے ہاتھ نتنے ذائقے مطارب کروا رہے تھے میرا نام حمزہ آسم خان ہے میں as a partner اس میڈزہ کو رن کرتا ہوں اسے سپروائز کرتا ہوں کراچی میں جو ہے وہ کھانے پینے کا رواج کافی زیادہ ہے ایڈیا یہ تھا ہمارا کہ ہم نے سوچا کہ کیوں ایک بہار کا فیوجن لائنگ ٹرکی میں بسکلی ڈش ہوتی ہے پیدے کے نام سے ہم نے جو فیوجن کرا تھا وہ ایک سعودی ڈش کو لے کے اور ایک ٹرکیش ڈش کو لے کے ہم نے اسے مکس کر کے فیوجن کرنے کا آئی ڈیا پلان کر رہا تھا انیشیلی کاؤنٹر کے پیچھے ماہر شیف نے صفیح سی روٹی کو پھول کی شکل دے کر اس میں پہلے لال سرک سوس کی ایک تہہ جمائی پھر اس پر شملہ مرچ اور آلیف سمیت دیگر لوازمات سجا دی اور پھر اس کو چیز سے بھر کر پھول کے ٹکونوں کو واپس موڑ دیا جسے انہوں نے ٹوئسٹر کا نام دیا اور پھر انہی لوازمات کے ساتھ لیکن مختلف سوس کے استعمال سے پیزہ نان بھی تیار کیا اور پھر ایک لمبے سے چمچے کی مدد سے پکی ایٹوں سے بنے بڑے سے تندور کے گرمہ گرم شولوں کے سپت کر دیا گرمہ گرم بھٹی کی تاپ میں پکتی روٹی نے اپنا رنگ بدلا اور اس پر رکھی چیز جیسے ہی پگلنے لگی تو اس لمبے سے چمچے کی مدد سے کاریگرنہ اسے باہر نکال لیا اچھا لیے یہ ملائنین آگئے اس کو بھی ڈرائے گلے لکھیں زبردست چیزی ہو رہا ہے یہ چاہتے ہیں اس کو ٹرائے گلے لکھیں ہم یہ بہت زبردست ہو رہا ہے بگ اوون میں بنانے کے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی جو بریڈے اینڈ تک سوفٹ ہو رہی ہے بہت ڈیفرنٹ ہے کلاس کا ابھی میں گرمہ گرم پیزہ نان کے ذائقے سے محضوظ ہوا ہی تھا کہ دوسری جانب مٹکا پاسٹا کی تیاری نے میری توجہ کھیچ لی کراچی میں خاص طور سے یہ ہے کہ فوڈیز جو ٹرائم ہیں وہ کافی وائٹ سپریڈ ہیں ہمارے خاص طور سے شہر میں پورے پاکستان میں ہیں لیکن کراچی میں سب سے زیادہ تو یہاں کی اچھی بات یہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ٹرائے کریں کیونکہ مٹکا پاسٹا ایک ایسی چیز تھی جو کہ اس وقت کئی اویلیبل ریڈیلی نہیں تھی تو ایک یہ نیا کونسپٹ ہے جب ایک نیا کونسپٹ آتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر ایک بڑی ویو کی طرح پھیلتا ہے جو کہ ہم نے کافی جگہ دیتا ہے مٹکی جو ہے ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا پارٹ رہا ہے تو جب ایک چیز ہم اگر مٹکی میں یا مٹکی کے کسی بھی بڑتن میں پکا رہے ہیں تو اس چیز کا ایک الگ ٹیز جو ہے وہ اس کے ساتھ انفیوز کر کے آپ تک پہنچاتا ہے یہ ایسی انویشن تھی جو کہ اویلیبل نہیں تھی تو اس نے کافی لوگوں کو اٹس سیلف اٹریک کر رہا اور یہ ایسا پروڈکت تھا جو کہ اپنے ٹائم پر جب ہم نے لانچ کر آئے تو ایک سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے ویف چلی تھی کہ ویٹ مشین پر رکھے پین میں چیز، چکن اور دیگر لوازمات سمیت پاستہ ڈالا پھر اس پین کو چولے پر رکھا اور ہلکی آنچ پر پگلتی چیز اور دیگر لوازمات کو نرم ہونے تک اسے اچھے سے پکایا پھر مٹکے کو چیز کی لیئر سے مو تک سجا دیا اور پھر پہلے سے رکھے ہوئے اوون میں مٹکہ ڈال دیا پھر مقصود ٹائم کے بعد اسے پھر سے نکال لیا گرمہ گرم مٹکہ پاستہ کی خوشبو جیسے تو مجھے اپنی طرف خیچنے لگی اچھ آپ اس کو ڈائے کر لے دیں مٹکہ پاستہ یہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے چیز کی پوری لیئر اس کے اوپر ہے ہو 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 یہ چیک کریں چیز تو مٹکہ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ لیا یہ دے گا بہترین زبردر سیس آ رہا ہے بہت زیادہ چیز ہے آؤٹ لاس ایک زبا تو ضرور رائے گی پھر باری آئی پٹاخت چکن کی جسے گرل میں رکھ کر اسے لاز سکھ مسالے کا آچل اڑایا گیا کہ چکن کا پیس اس میں پورا چھپسا گیا پھر اس گرل کو برکس کے اوون کی نظر کر دیا گیا جس میں لپکتی آگ کی شولے مرک کو جیسے دیرے دیرے جلانے لگے جیسے ہی وہ آگ کی تپس سے مزید سرخ ہوا تو گرل کو باہر نکالا دوسری سیٹ پلٹ کر اسے دوبارہ اوون میں رکھ دیا گیا ہمارا مین موٹیو یہ ہی ہے کہ ہم اپنی پرائشز کو سب سے زیادہ ریزنیبل رکھتے ہوئے سب سے بہتر کالیٹی پروائیڈ کریں سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو پروڈکس ہیں وہ ہمارے کمپیٹیٹرز کی پروڈک رینجز سے کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہمارے جو انفیوزن ہیں وہ ایک ٹرکیش اور سعودی ڈشز کو لیتے ہوئے یا ان کے پروسیسز کو لیتے ہوئے ہم نے فیوزن بنایا ہے اپنا دیسی ٹچ دیتے ہوئے پٹاخر چکن کی تیار ہوتے ہی اسے آلو اور پیٹا بیٹ سے سجا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا کندور چکن ٹرائے کر لیے دا کیٹا بیٹ کے ساتھ ایسا پوائنٹ ہے جہاں مختلف ذائقوں کا مزہ اپنی دوستی کے رنگ کو مزید محسوس کر دیتا ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی جگہ ایک نئی ذائقے کے ساتھ انتشار سے نکلنے کا باہد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج خان صاحب آہید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچام سیٹیک دے دوں گا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقیisk این راکت ré کسید وی اور بیلد اگرے کھڑا ہے موسیقا